سوابت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں لائیو انڈیا میں نشانت پرتحست ہوں حریرانہ پولیس نے مرثل گینگ ریپ معاملے میں اپنی اسٹیٹس ریپورٹ پنجاب اور حریرانہ ہائی کوٹ میں پیش کر دی ہے اسٹیٹس ریپورٹ کے مطابق وشش جانچ دل یعنی ایس آئی ٹی نے ایک این آئی رائی محلہ کے بیان پر گینگ ریپ کا معاملہ درج کیا ہے وہیں حریرانہ سرکار نے بھی ایک حلف نامہ داخل کر کوٹ میں پہلی بار یہ بات قبول کی ہے کہ سمبھب ہے کہ جاٹ آندولن کے دوران مرثل میں محلاؤں کے ساتھ ریپ ہوا ہو ہائی کوٹ میں داخل اس آئی ٹی کی ریپورٹ کے مطابق مرثل میں ریپ کے شکار تین محلائیں سامنے آئی تھی ایک نے پیڑت محلہ نے آڈیو ٹیپ بھیج کر شکایت کی ہے جبکہ ایک پیڑت محلہ نے چٹھے لکھ کر وہیں آسٹریلیا میں رہنے والی ایک محلہ نے ای میل بھیج کر شکایت کی تھی لیکن آروپ ہے کہ ہریانہ سرکار اور ہریانہ پولس نے پیڑت محلاؤں کے شکایت کی بات کوٹ سے چھپائی اس کے چلتے کوٹ نے انہیں فٹکار لگائی اس کے بعد ہی ہریانہ سرکار نے مرثل میں محلاؤں سے گینگ ریپ کی سمبھاونہ کی بات مانی ہے اب پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے مرثل گینگ ریپ معاملے میں ہریانہ سرکار سے چار مئی تک ریپورٹ مانگی ہے ساتھ ہی ایسائیٹی کے کامکاج میں دخل نہ دیے جانے کے بھی نردیش دیے گئے ہیں آپ کو بتانے کی جاتار اکشن اندولن کے دوران 21-22 فروری کے رات مرثل میں کچھ محلاؤں کے ساتھ گینگ ریپ کی گھٹنا سامنے آئی تھی اس وقت گھٹنا ستھل پر موجود کچھ لوگوں نے اس کی شکایت بھی کی تھی حالانکہ پولس نے اس بات سے انکار کیا تھا گھٹنا کے طول پکڑنے پر سرکار نے معاملے کے جانچ ایسائیٹی سے کرانے کے نردیش دیے تھے ہریانہ کے مرثل میں گینگ ریپ کا شکار ہوئی ایک این آرائی محلہ کا ای میل سامنے آیا ہے اس محلہ نے ایک پنجابی نیوز چینل کو ای میل بھیج کر اپنے اور اپنے پریوار کے ساتھ ہوئی زیادتی کی کہانی بیان کی ہے محلہ نے سلسلیوار طریقے سے بتایا ہے کہ کیسے اس کا پریوار درندوں کے چنگل میں فضاء اور پھر کیسے ان پر اتیاجیار کیے گئے بیڑت محلہ کی داستان سننے سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ لائیو انڈیا اس ای میل کی پرمانکتہ کی پوشٹی نہیں کرتا ہے اس رات جو بھی ہوا اسے یاد کر کے اب بھی شریر کام اٹھتا ہے کاش کے زندگی میں سے وہ پل نکل جائیں میں میرے پتی بیٹی ننت اور اس کی بیٹی اور دامات ہم چھے لو جب دلی ائرپورٹ سے ٹرولی بیگ لے کر باہر آئے وہ چنڈگڑ کے لیے ٹیکسی کرنا ہی بہتر سمجھا ٹیکسی ڈرائیور نوجوان لڑکے نے فورتی سے ہمارا سامان اٹھا کر دگی میں رکھا باتیں کرتے پتا ہی نہیں چلا کہ کب اس نے مرثلہ کر سکھدیو دھاوے پر بریک ماری ہر وقت گراہکو کی بھیڑ سے بھرے رہنے والے اس دھاوے پر اس دن رونک نہیں تھی پوچھنے پر پتا چلا کہ ہریانہ کے جاتوں نے آرکشن کے مددے کو لے کر بہت اٹھپات مچایا ہوا ہے سڑکے جام کر دی ہیں ہمارا دل گھبرانے لگا لیکن حالات سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے آ کے جانے کا فیستہ کیا ابھی دس کلومیٹر ہی گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کچھ آدمیوں کی بھیڑ رات کے اندھیرے میں گاریوں کی شیشے توڑ رہی تھی انہوں نے ہماری ٹیکسی کے بھی شیشے توڑ ڈالے اور اس پر ڈیزل پھینک دیا ہم لوگ کسی طرح ٹیکسی سے باہر نکلے سامان گاری میں ہی چھوڑ کر ہم سبھی اندھیرے میں جدھر کو راستہ ملا اُدھر دوڑنے لگی ہمارے ساتھ اور بھی لوگ جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے تب ہی ہاتھوں میں لاتھیاں تلوارے لیے بھیڑ سامنے سے آ گئی اور ہم پر لاتھیاں چلانے شروع کر دی کچھ انجان چہرے مجھے اٹھا کر زمسان کھیتوں میں لے گئے میرے پاس ہی کھیتوں میں اور بھی کئی طرح کی بھیانک چیخے سنائی دی رہی تھی مجھے نہیں پتا کی وہ کتنے آدمی تھے وہ پانچ تھے یا پچاس مجھے کچھ نہیں پتا مجھے یہ بھی نہیں پتا کی میں ہوش میں آنے پر کس نزدیک کے گھر میں گئی تھی یا اس گھر میں مجھے ہوش آیا میرے جسم پر عجیب سے کپڑے تھے گاؤں والے میرے بچھڑے پریوار کی تلاش کر رہے تھے سڑک کنارے ایک ڈھاوے پر کچھ پولس والے کھڑے تھے میں وہاں پہنچی تو میرے پتی بدحال حالت میں باقی پریوار کو ڈھونڈ رہے تھے میری حالت دیکھ کر ان سے رویا بھی نہیں گیا میری نرد اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ ہمیں بھی پہچان نہیں رہی تھی کسی کو بھی نزدیک نہیں آنے دے رہی تھی میں اپنی بیٹی اور نرد کی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ دو پرچھائیاں اندھیرے میں میرے پاس آئی وہ میری بیٹی اور نرد کی بیٹی تھی میں کافی دیر تک ان دونوں کو گلے لگا کر روتی رہی جب کچھ لوگوں نے ان کے شریر پر کمبل ڈالا تو احساس ہوا کہ وہ دونوں بلکل نگ نہیں تھی پولیس نے بدنامی کی ڈر سے ہمیں زبان بند رکھنے کو کہہ کر ہمیں اپنے ڈھکانے بھیجنے کا انتظام کر دیا میری بیٹی اور بھتی جی اپنا کوواراپن کھو چکی ہیں اور اپنی چن چلتا بھی میری ننج ابھی بھی بستر پر پڑی ہے اور کئی بار چیخیں مار کر اٹھ پڑتی ہے میرا بیٹا جسے میں ابھی بہت چھوٹا سمجھتی تھی وہ دس سال کی عمر میں سیانہ ہو گیا ہے اور ہمیں دلاسہ دیتا ہوا کہتا ہے کہ وی ویل نیور ویزٹ انڈیا ویرو ریپورٹ لائیو انڈیا